اسلام علیکم آفٹر انٹرمیڈیٹ یا ای لیول اور نو لیول کرنے کے بعد اگر آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ نے چارٹڈ اکاؤنٹنسی کے پروگرام کو جوائن کرنا ہے تو یہاں پہ کچھ مسکنسپشنز ہوتی ہیں جن کا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے لیول ون سے سٹارٹ کرنا ہے لیول ون پی آر سی جس میں پانچ سبجکس ہوتے ہیں اور پانچ کے پانچ ایم سی کیوز بیس ٹائپ ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیر کرتا جاؤں کہ یہاں پہ سب سے مین اپجیکٹیو کیا ہے چارٹڈ اکاؤنٹنسی میں مین آپ کا یہ اپجیکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیپرز پاس کریں لیول ون اور لیول ٹو کو ملا کے لیول ون میں پانچ سبجکس ہیں اور لیول ٹو میں آٹھ سبجکس بنتے ہیں تو یہ ٹوٹل تھرٹین سبجکس ہیں آپ کے جتنی جلدی آپ یہ پیپرز پاس کریں گے اتنی جلدی آپ فرمز میں یا انڈسٹری میں ٹریننگ کے لیے جا سکیں گے وہ پھر آپ نے یہاں پہ دو لیول پاس کرنے ہیں یہاں پہ جو لیول ون ہے اس میں ایک مسکنسپشن ہے وہ یہ کہ یہاں پہ کتنا ٹائم ایلوکیٹ کرنا چاہیے جو اور سٹوڈنٹ پی آر سی کے سبجکس پاس کر چکے انہوں نے کتنا ٹائم ایلوکیٹ کیا اس کے ساتھ اگر آپ کو آن لائن جانا ہے یا فیزیکل جانا ہے تو پھر کونسی آپشنز آویلیبل ہیں اور فیسٹرکچر کو بھی لے کے تھوڑی سی بات کر لیں گے تو ان کے بارے میں آپ کو پتاونا ضروری ہے دیکھیں اگر ہم پی آر سی کے سبجکس کی دیکھیں نیچر دیکھیں تو یہ ایم سی کیوز بیس ایکزیمز ہے سی اے کے جو پورے کے پورے چار لیول ہیں تین لیول دوسرہ تیسرہ چوتھا ڈیفرنٹ اور پہنا لیول ڈیفرنٹ ہے پہنا لیول آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرس ٹیپ ہے یہ ایک انٹری روٹ ہے جس کو بہت جلدی کور کیا جا سکتا ہے اب اس لیول میں اگر آپ نو مہینے یا ایک سال لگائیں گے تو پھر آپ لیول ٹو میں کتنا ٹائم لگائیں گے اور اسی طرح سے آپ کو آگے لیٹ ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آگے کمپیٹیشن بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم پاس ٹرینڈ دیکھیں تو جو پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں کنسسٹینسی سے پڑھ رہے ہیں وہ تین ماہ میں ٹائسی تین ماہ میں پی آر سے کے سارے سبجیکٹس کور کر لیتے ہیں کیونکہ پی آر سے کے جو سبجیکٹس ہیں اس کے کیا ہے کہ ہر دو ماہ بعد اگزیم ہے تو اسی لیے دو ماہ بعد اگزیم رکھے گئے ہیں کہ آپ اس کو جلدے سے جلدی کور کر کے اپنی جو سی اے کی ایکچول جرنی ہے اس کو سٹارٹ کر سکے اچھا یہاں پہ کافی ایسے کالجز ہیں جنہوں نے سمارٹ کلاسز کے اوپر کام کی ہے اور کیا ہے کہ سو گھنٹے کے اندر اندر ان کے سلمس کو بند کی ہے کہ آپ اگر آپ پلین کرنا چاہیں کہ آپ نے دو سے تین ماہ میں اس سکین کے سلمس کو کور کرنا ہے ریوائز کرنا ہے اور اٹیمٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس اپنے اکورڈنگلی ٹائم ہو لیکن یہ تب ہی پوسیبت ہے کہ اگر آپ آن لائن سٹڈی کریں اگر آپ فیزیکل کریں گے تو آبویسلی وہاں پہ آپ کو چھ مہینے کا بھی ٹائم دیکھنے کو ملے گا میبی نو مہینے کا بھی ٹائم دیکھنے کو ملے تو جتنی جلدی آپ یہ لیول پاس کریں گے آپ کے لیے اپنا زیادہ فائدہ ہوگا تو یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا یہ آپ کے سامنے ایک پکچر آ رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی آر سی کے اگر پانچ سبجیکٹس ہیں تو ان کی نمبر آرز میں کس طرح سے اس کے ڈیویین کی گئی ہے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں اینڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر ہم خاص طور پہ انٹرمیڈ کے سبجیکٹس کو دیکھیں یا ای لیول کے سبجیکٹس کو دیکھیں خاص طور پہ بزنس یا کومیرس کے سبجیکٹس تو آپ نے آل ڈینڈی پی آر سی کی سبجیکٹس تو یہاں پہ کور کیا ہوگا ہے ہاں یہاں پہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے یا میڈیکل ہے تو پھر آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس کافی زیادہ فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے ٹائم کے مینج کر پائیں آن لائن میں اچھا آن لائن کے جو فی کے پیکجز ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں بٹ فیزیکل میں آپ کو پیکجز زیادہ دیکھنے کو مینے گے تو یہاں میری ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ اٹ لیسٹ جو لیول ون ہے وہ آپ ضرور آن لائن کریں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ کے لیے یہ موڈ فیزیبل ہے یعنی ہے ایک بات اور یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ بھئی آپ نے فیزیکل ضرور کرنا ہے یا آن لائن کرنا ہے آپ کا یہاں پہ پرپس ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنے پیپرز پاس کریں تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک آئی کیو سکول آف فینانس ہے جو کہ سمارٹ کلاسز اینیمیشن کے تھو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے یہ ایکچولی پہلے دو تین جو چپٹرز ہوتے ہیں آپ کو فری ڈیمو کلاسز بھی دیتا ہے تو آپ پہلے وہ کلاسز دے دیکھیں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈیٹیلز مل جائیں گی فارم ہوگا یا وٹس ایپ کا لنک ہوگا تو جوائن کیجے گا آپ وہ ٹرائل لے سکتے ہیں ٹرائل لیں گے تو آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا کہ آپ کو ٹیچر کے انڈرسٹرینڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ مینج کر سکتے ہیں اچھا سمارٹ کلاسز کے فیچر یہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو سیلس پیسٹ کلاسز شیئر کی جاتی ہیں then آپ کے ویگلی لائی سیشنز ہوتے ہیں آپ کو وٹس اپ سپورٹ ہوتی ہے آپ کی ڈیویجنز ہوتی ہیں ٹیس سیشن ہوتا ہے پراپر سٹکچر ہوتا ہے اور آپ کی بقاعدہ ایوییشن ہوتی ہے جس سے آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرپریشن کس سائٹ پہ جا رہی ہے اگر آپ ایک چارڈڈ کونڈیسی جیسے پروگرام میں آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو اپنی سٹڈیز کو بھی سٹارٹ سے ہی پلین کرنا پڑے گا تو اس کے علاوہ یہ میں آپ کو پیکجز کی بھی ریٹیلز بھی شیئر کروا دیتا ہوں کہ ان کے جو پی آر سی میں یا کی آئی ایف میں یا آگر جو پیکجز ہوتے ہیں کافی زیادہ ریزنیبل ہیں باقی کالجز سے بھی آپ کمپیئر کیجئے گا تو آپ کو وہاں پہ زیادہ بیٹر انڈرسٹیننگ ہو جائے گی تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو ڈسکرپشن میں ڈیٹیلز مل جائے گی آپ ضرور ایکسپلور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ ہم نیکس ویڈیز میں بھی آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے خیال رکھئے کہ اپنا اللہ حافظ